اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی امید ہے سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہیں جناب ایک اور ویڈیو آئیشہ اکرم کی وائرل کر دی ہے ریمبو نے اور اب یہ ویڈیو کے وائرل کرنے کا سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور ریمبو آہستہ آہستہ مزید ویڈیوز وائرل کرنا شروع ہو جائے گا اب کون سی ویڈیو وائرل کی ہے ریمبو نے اور کیوں کی ہے حالانکہ جیسے میری پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ آڈیو کالز میں نے آپ کو سنائی ہے جو وائرل ہو رہی ہے جو اب اس نے اس کو تھرٹ دیا تھا کہ تمہاری ویڈیوز میں وائرل کر دوں گا تو مزید برحنا ویڈیوز آئیشہ اکرم کی وائرل کرنا شروع کر دی ہے ریمبو نے اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے برباد کیے گا تو چھوڑوں گا میں تمہیں بھی نہیں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور کون سی ویڈیو وائرل کی ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی موجود بائل آئیکن پر کلک بھی کر دیں جناب ریمبو نے کر دی ہے ویڈیو وائرل آئیشہ کی اور ویڈیو بہت برحنا بہت بری بہت گندی ویڈیو وائرل کی ہے اور یہ ایک ویڈیو نہیں ہے ریمبو کے پاس ریمبو کے پاس اس طرح کی لا تعداد ویڈیوز موجود ہیں جو اس نے کہا تھا وقتاً فوقتاً میں وائرل کرنا شروع کر دوں گا کل والی کور کی طرف ذرا میں آپ سے بات کر لوں ذرا اس پہ آتے ہیں آپ کو یاد ہے کور پہ کیا بات ہوئی ہے اگر آپ لوگ کو نہیں آ تو میں چینل پہ جا کے پریویس ویڈیو پہ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا میں وربل بھی بتا دیتی ہوں کہ کہا کیا تھا جناب ریمبو نے آئیشہ کو فان کیا فان کی کہا کہ یہ جو تم داتا صاحب جا رہی ہو ایدگید گھوم رہی ہے سوڑکوں پہ گھوم رہی ہو اور تم غلط کام کر رہی ہو یا اچھے کام جو بھی کر رہی ہو میری تم پر نظر ہے یہ اس نے بڑا واضح بڑا کلیر کر کے کہہ دی کہ میری تم پر نظر ہے تم جو بھی کر رہی ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں اور اس کے علاوہ تم میرے خلاف جو جو سازش کنا شروع ہو گئی ہو میں وہ بھی جانتا ہوں جس پہ آئیشہ کہتی میں نے کیا کر دیا اس نے کہا آگے سے ریمبو کہتا ہے تم نے مجھے برباد کیا میں تمہیں برباد کروں گا پھر آئیشہ کہتی میں نے برباد کیا تو صبح تمہارے ساتھ ویڈیو بناوں گی اب اس بات پر ذرا روشنی ڈالیں اور نظر ڈالیں کہ آئیشہ نے اتنی ویڈیوز اتنی بلیک میلنگ کے باوجود اس کو آفر کیوں کرا رہی ہے کہ آؤ ہم صبح پھر ویڈیو بنائیں گے کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ پھر اس کو کہہ رہی ہے بلیک میل بھی ہو رہی ہے اور ویڈیوز بنانے کا بھی کہہ رہی ہے ان فیکٹ اس کی تو ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں اس نے تو پولس کو کہہ دیا ہے کہ آپ ریمبو کو گرفتار کر لیں اور ریمبو کو گرفتار ہوئے چار دن ہو گئی ہیں اس بات کے اب ویڈیوز کون وائرل کر رہا ہے اس میں اور کون کون ملوث ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گی جب آپ ریمبو کی گزشتہ جو پہلے وائرل ویڈیوز آئیشہ کے ساتھ تھی وہ تھا آپ لوگوں کو پتا تھا محترمہ جو اس کے ساتھ کچھر میں بہت سو کنار کر رہی ہے مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی ہے جب محترمہ یہ کہہ رہی ہے کہ میری رضا مندی نہیں ہے آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا ویڈیوز میں میں رضا مند نہیں ہوں زبردستی میری ویڈیوز بنائی جا رہی ہے میں اس میں خوش نہیں نظر آ رہی ہوں میرے ایکسپریشنز نظر آ رہے ہیں ان فیکٹ ہر ویڈیو میں محترمہ کے دانت نکر رہی ہے وہ ادھرا ہی خوش ہے برہنا ویڈیو ہو یہ جسم فروشی کا دھندا کرنے والی ویڈیوز ہی ہیں ایک طرح کی ایشہ کرم واشنم میں شاور لے رہی ہے شاور لیتے ہوئے ریمبر جاتا ہے ریمبر جا کے جو بہت سو کنار کرتا ہے اور اس کی بغیر کپڑوں کی برہنا ویڈیوز بناتا ہے اور اس کو وائرل کر دیتا ہے اور محترمہ کہتی ہے میری رضا مندہ شامل نہیں ہے کون بندہ باشرو میں شاور بغیر دروازہ بند کیے لیتا ہے مجھے ہی بتائیں جب ایک نامہرم اس جگہ موجود ہے دروازہ کھول کے شاور لے رہی ہے وہ اندر آ رہے ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں بوسوں کنار کر رہے ہیں اس کی بات میں اس کو جواب دے رہی ہے اور پھر کہہ رہی ہے میڈیا میں آکے کہ میں اس میں رضا مندہ نہیں ہوں مجھ سے زبردستی کروایا جاتا ہے سب کچھ تو محترمہ آپ کو اپنی وہ آڈیو یاد نہیں ہے جو رہمو کے ساتھ اپنے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب رہمو نے آپ سے پوچھا کتنے ملزے میں چار نے کے پانچ آپ نے کہا پانچ پانچ سے چھے ہیں اس نے کہا کتنے رقم لوں آپ نے کہا بمشکل یہ لوگ پانچ پانچ میں تو آپ کو آپ بھی نہیں تم کہ کے بات کر جاتی ہوں تو تم نے اس کو کہا کہ میں پانچ یہ لوگ بمشکل پانچ پانچ لوگ پانچ پانچ لاکھ روپے دیں گے کیونکہ یہ گریب لوگ ہے sorry to say انتہائی گھٹیا انتہائی اوچھی حرکتیں کی ہیں آپ نے آئیشہ کیونکہ میں جب آپ کی ویڈیو وائل ہوتی تھی جب تمہاری ویڈیو وائل ہوتی تھی آپ پتہ نہیں کیوں مرابتہ نکل جاتا ہے ہر کسی کو آپ کہتے ہیں آپ نے تم کہلانے کے لائک ہو پھر اب آتے سامنے رویا جا رہا ہے پٹا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ بلیک میلنگ کر رہا تھا مجھ سے دس لاکھ روپے لے چکا میرے تنخواہ لے چکا ہے تو محترمہ جو آپ نے پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے اس کے سمیدار کون ہے پھر آپ کہتی ہیں کہ میں اس میں انوالڈ نہیں ہوں تو جو وہ گوز میں اٹھاتا ہے اور ٹک ٹاکس بناتا ہے اس میں تو رضا مندی آپ کی تھی آپ مری میں جا کے مول موٹ پہ ویڈیوز بنوا رہی ہیں وہ آپ گھمار رہے پھر آ رہے حق کر رہے کرس کر رہے اٹھا رہے گود میں گھمار رہے سب کچھ کر رہے اس میں تو رضا مندی آپ کی تھی آپ اس کو یوں کر کے اس کو ٹچ کر کے پوچھ رہی ہو اس میں تو رضا وہ تو نہیں کہہ رہا نا خود کر رہی ہو نا پھر اور سوال بنتا ہے لانت ایسی فبلیسٹی پہ جو آپ کو آپ کی عزت کو سولی پر ٹام کے ملتی ہے ہزار بار لانا تھی اس طرح کی فبریسٹی پر پھر محترمہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کر لیا ہے مجھے بلیک مل کر رہے ہیں میں مجبور تھی میں یہ تھی بی بی کوئی مجبور نہیں ہوتا ہم لوگ بھی لوگوں میں کام کرتے ہیں ہم لوگ تو اپنے ان تمام بھائیوں کے اندر خود کو بڑا محفوظ میں محسوس کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کار کہ ہم تیس طرح کے لوگوں میں کام کر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا ہی سیکیور فیل کرتے ہیں یہ لوگ تو ہمارے بھائیوں کی طرح پروٹیکشن ہے کبھی دیکھے گھئے گھئے ملکی لڑکیاں پاکستان میں کہ کتنا تحفظ فیل کرتی ہیں بنارے پاکستان والے واقعے کے بعد سب نے یہ بات کی پاکستان میں محفوظ نہیں ہے مرد ایسے ہیں مرد ویسے ہیں اور بھئی نہیں مرد برے نہیں ہیں برے ہیں وہ ایک مقصود طبقہ ہے سب لوگ نہیں ہیں تمام مرد جو ہیں جب عورت باہت جا رہے تھے مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہی اس کی ہیلپ کے لیے آگے بھاگتے ہیں آپ کہہ رہیے میں مجبور تھی مجھے بلیک میل کیا کیوں بلیک میل ہوئی ہو آج جو آواز اٹھائی ہے تو پہلے کیوں نہیں اٹھائی سستی شورت ہی کھاتے پھر اپنے جگہ جگہ پر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہی ویورز گین کر رہی لوگوں سے پیسے گین کر رہی یا کوئی چینل آپ کو کال کر کے کہتا ہے آو ہمیں انٹرویو دو ہم سے بات کرو تو ان کو کہتی ہو کہ میں کتنا محافظہ دیں گے میرے آنے پہ یہ کوئی ایت شو چل رہا ہے جس کا محافظہ چاہیے یا کوئی شوٹ چل رہا ہے اپنی عزت کو خود منام کیا اب جو ویڈیو وائل ہوئی ہے شاور لیتے ہوئے بات لیتے ہوئے محترمہ کی پوری ویڈیوز ٹائم فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ٹویٹر پہ گوگل پہ آپ کو ہر جگہ یہ ویڈیو ملے گے کہیں تو بلر کی ہوئی ہے اور کہیں ریمبو نے بغیر بلر کیے ہوئے پراپر اس کی ننگی تڑنگی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں اور اس محترمہ کو ذرا برابر زیرے کے بدانے کے برابر رائے کے دانے کے برابر اس کو شرم نہیں آرہی ہے اب مختلف ٹی وی چینلز کو بلا رہی ہے انٹرویوز دے رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ وہ چینلز والے جا کیوں رہے ہیں اور اس کے انٹرویوز لے کیوں رہے ہیں میں نے جیسے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر ہم لوگ ایک طرف انگلی ٹھا رہے ہیں تو ہمیں انگلی دوسری طرف بٹھانے چاہیے کیونکہ آجشہ کی طرف ہے جو اس دن اس کے ساتھ ہوا اگین کہوں گی غلط ہوا وہ جسم فروش کرنے والے لڑکی تھی دھندا کرنے والے لڑکی تھی کہ ٹاکر تھی نچہیہ تھی یہ کچھ بھی تھی کچھ بھی تھی اس کے ساتھ جو مردوں نے کیا وہ غلط کیا میں بارہاں دفعہ کہتے ہیں وہ غلط کیا تو کیا ہم اس پہ سوال ہی اٹھائیں گے کہ جو اس نے اپنے ساتھ خود کروایا وہ کیا تھا کیا وہ ٹھیک تھا جو اس کی وجہ سے پاکستان کی نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر بدنامی ہوئی کیا وہ ٹھیک تھا اس کے علاوہ صرف یہ ویڈیو نہیں آجشہ نے پتہ نہیں جو میں نے کہا تھا جو جو گینگ ہے بادشاہ جس میں ہے لڑکیوں کو ایکسچینج کرتے ہیں ریمو کی اس طرح بادشاہ کے پاس جاتی ہے بادشاہ کی لڑکی ریمو کے پاس آ دیتی ہے اور بستروں تک ایکسس دیتے ہیں پھر ان کی برہنا ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں تو جو میں نے اس واقعی کے سارٹنگ میں کہا تھا کہ اس واقسانیہ میں کافی سارے لوگ ملاویس ہیں تو اس میں ریالیٹی ہے اس میں بہت سارے لوگ ملاویس ہیں اب جو ویڈیو وائرل ہونے والا سلسلہ وہ تو ہو چکا ہے شروع اب آوڈیو وائرل ہونے والا سلسلہ بھی آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے پھر ایک آوڈیو آئی اب ایک ویڈیو آ رہی ہے اور مزید ویڈیو آنے کے انکشافات ہو رہے ہیں کہ ریمو اس کی مزید ویڈیوز وائرل کروائے گا کیونکہ ریمو کو جہاں جہاں لے کے جاتا تھا برستر تک ایکسیس تھی یا جہاں تک بھی تھی یا واشروم تک تھی کچھن تک تھی بہت سو کنار کرنے والا یا برہنا کرنے والی تمام کی تمام ویڈیوز ریمو نے ریکارڈ کی ہیں اور ریکارڈ کر کے اس نے پروپر اس نے بڑا واضح کہا ہے کہ تم انہوں بدنام کیتا ہے میں تینوں گرانگا مطلب اس نے کہا میں نے کونسا بدنام کیا ہے تم مجھے ایسا کہ دھمکار تم میرے شوہر ہو تو بی بی بیڈروم تک ایکسیس دیا کونسا بھائی کو بیڈروم تک ایکسیس ہوتی ہے کونسا بھائی بہن شاور لے رہی ہو تو اس کی ننگی دنگی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے اگر میری ویڈیوز سنو تو مجھے جواب ضرور دینا آپ بہرحال بہت ساری ویڈیوز آنی ہیں بہت سارے بڑے بڑے انکشافات آنے ہیں آنے والے وقتوں میں میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آکے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور لاسٹ میں اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر کلک بھی کردیں چینل کو زیادہ ساتھ سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اللہ حافظ